آپ کی بڑی کتابیں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اکرام میں سے سارے اولیاء جو ہیں وہ عاشق الہی ہیں اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں لیکن فرماتے ہیں دو بزرگان دیو میں ایسے ہستیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستیاں اولیاء میں سے تہلے محبوب سوانی شیخ عبدالقادر جلانی غوث آل پاک رحمت اللہ رہ جو ہیں وہ ہیں اور دوسرے فرماتے ہیں کہ حضرت محبوب الہی خاجہ نظام الدین محبوب الہی جن کا دہلی میں مزار ہے یہ دو ہستیاں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب اولیاء میں سے ہیں تو اولیاء اکرام کی اتنی خدمات ہیں دین اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوہ حجت الودا میں فرمایا تھا کہ یہ میں نے تمہت پیغاف پہنچا دیا تو ایک لاکھ چوبیس ازار کے طریق صحابہ کے سب رکھا کے آپ نے پہنچا دیا تو افوائے اللہ تو گوا رہنا کہ میں نے تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا اور پھر حکم فرمایا کہ یہ جو جو باتیں تم نے مجھ سے سنی ہیں یہ دین کا پیغام آگے تم نے لوگوں تک پہنچانا ہے اس فریضہ کو پھر امت کے صلحہ جو کہ اس میں محدثین تھے مفسرین تھے امام تھے اولیاء اکرام تھے اغواستے اکتاب تھے صلحہ تھے تمام اولیاء انہوں نے دین کا پیغام جو تھا یہ لوگوں تک پہنچایا اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ کا وہ حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے کوئی ایسا وقت آئے گا کوئی دنیا کا کوئی محلہ کوئی گھلی کوئی ملک کوئی بچتی بچے گی جہاں تک میرا پیغام نہیں پہنچے گا آج دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ کا یہ موجزہ ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائے آپ کتب شمالی سے شروع ہو جائیں کینیڈا کے جو یخ بستا موسم احمان سے شروع ہو جائے یخ بستا فضاوں سے لے کر افریقہ کے قبتے سہراوں تک چین کی آخری حدوں تک آپ دیکھیں ہر جگہ کوئی نہ کوئی مسلمان بہا پہ ہوگا اور پانچ وقت اشتاد و انہ محمد رسول اللہ کی فضا ضرور بلند ہوتی ہے میں نے کئی مرتبہ آپ کو پہنے بھی بتایا کہ میں نے پہنی دفعہ میں نے پہنی دفعہ میں گیا تھا انگلینڈ تو وہ مسجدوں کے باہر بکھا ہوتا تھا کہ جمعہ کی نماز پہنی جو ہے وہ ایک وجہ ہوگی دوسری ڈیرھ وجہ ہوگی تیسری دو وجہ ہوگی اس طرح کی ہوتی تھی تین تین نمازیں تو میں بڑا ایران ہوتا تھا جمعہ کی نماز ایک ہی مسجد میں تین نمازیں کیسی ہوگی تو انہوں نے بتایا کہ لوگ زیادہ ہیں تین 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 دفعہ پڑھا جاتا ہے امام بدن جاتا ہے اب میں جاتا ہوں یورپ میں کوئی محلہ گلی ایسی نہیں جہاں پہ مسجدہ ہوں ہر محلے آل گلی امریکہ میں بھی یہی آرکہ اتنے اتنے بڑی آپ دیکھیں یہ بارہ رب دوی لبل کو جو امریکہ کے مختلف شعروں میں جنوس لکھ لے ہیں وہ پاکستان سے بڑے جنوس دے اتے اتے زبردست ہے تو یہ جو پیغام رسول اللہ صلی اللہ کا بھی بوجہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ پیغام کس طرح پھیلتا ہے تو یہ کن حسنیوں نے پھیلایا تھا سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے وہ قوت عطا فرمائی ہوتی ان کی زبان میں وہ تاثیر تھی آپ نے خود فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں پانچ ہزار یہود و نسارہ جو تھے ان کو مسلمان کیا اور ایک لاکھ سے زیادہ فرماتے ہیں وہ لوگ تھے جو چوڑ تھے ڈاکو تھے دنیا بھر کی بھرائیوں میں مقتلع تھے لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی کہ جب وہ میرے قریب آئے تو وہ سارے علیاء اللہ بن گئے اس لئے اقبال کہتا ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازوں کا لگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تکبیر ہے تو یہ علیاء کرام کیوں ہوتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو وہ قوت اور طاقت عطا کی ہے اللہ کے حکم سے اللہ کی عطا سے ہوتی ہے یہ مت سمجھے کہ ہم کوئی اولیاء اکرام کو خدا سمجھتے ہیں ایسی بات نہیں ہے جس طرح دیکھے رہا ایک وزیریعظم ہوتا ہے اوپر بیٹھا ہوا قومت وہ وزیروں کو احتیارات دیتا ہے وہ احتیارات آگے فردر اپنے سے چھوٹے جو ہے ان کو دیتے ہیں ایڈمیسٹیشن میں ایک پرنسپل سیکری ہوتا ہے ایک چیپ سیکٹری ہوتا ہے سوبے کا وہ نیچے اپنے ڈپٹی سیکٹری ریشن سیکٹری سیکشن افسر آگے جو ہے اپنے اختیارات دیتا ہے تو اختیارات تو اصل اسی حسنی کے ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالی نے جو ان کو قوت اور طاقت دی ہوتی ہے یہ اب ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم اکل کے پیمانوں پر بعض چیزوں کو ناپنا شروع کر دیتے ہیں آج کے دور میں جو میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں بعض چیزیں تو بڑی شرم آتی ہیں کہ ایسی باتیں روز ہونا شروع ہو گئی کہ بدنگان دین کے مزاک اڑائے جا رہے ہیں ہماری چودہ سو سال کی تاریخ اس کا مزاک اڑایا جا رہا ہے کہ یہ بات کیسے ہو گئی یہ کیسے ممکن ہے کہ غوث پاک جو ہیں ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر وہ موجود تھے میں آپ کو اپنی ذاتی بیتی ہوئی بات سناتا ہوں یہاں وہ ہوتے میرے ساتھ جو تھا وہ یہ جو ایم پی اے شپیق قادری ہمارے ساتھ اوٹا سا اور ایک اور مرتب سا وہ میں فیسراباد گیا یہاں آپ نے دیکھا ہوگا ہماری محفن میں بھی ایک بابا یا بو آتا ہے مڈا ملانسہ ہمارے اس کے ساتھ عمر دراز کے ساتھ پیلے کپڑے پہن کے آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا تو میں جب گیا تو میں خطاب جب شروع کیا تو میں دیکھا بابا سامنے بیٹھا ہوا ہے تو میں نے کہا بابا تُم کیوں نیچے بیٹھا ہے اوپر اٹھ کے آو میں نے اس کو ستیج پہ بٹھایا اور موٹے ہار تھے میرے گلے میں تین چار ڈالے ہوئے ہیں میں نے ایک ہار بابا کے گلے پہ ڈال دی اور کھا ادھر بیٹھ جو کونے پہ ستیج کے کونے پہ بابا بیٹھا رہا اب بیپن ختم ہوگی تو جو بھی کھانا چاہے ہوگی اس کو ساتھ پلائیں گے جب میپن ختم ہوگی تو بابا وہاں پہ نہیں میں بڑا غصہ بھی کیا میں نے کہا بابا دیکھ رہی ہے کیا اس نے بے کفی کیا یہ بغیر ملے ہوئے چڑھا گیا چڑھا گیا بابا تیسرے دن بابا وہاں پہنچ گیا جہاں میری ستیج تھی اور استعار تھا بابا وہاں پہ پہنچا جا کے اس نے کہا کہ میں نے استعار پڑھا تھا کہ پچھرا بزاہر کم پڑھا لکھا تھی تو وہ کہلے گا وہاں گیا اس نے جا کے پہلے استعار دیکھا ہی نہیں تھا کہیں استعار دیکھا تو وہاں استعار دے کے پہنچ گیا کہنا جی غازی صاحب کا خطاب میں نے پڑھا ہے کہ ان کا خطاب ہوگا یہ اس مرچد میں انہوں نے کہا وہ نیچے آپ نے غور بھی کیا بابا جی نیچے تاریخ لکھی تھی وہ تو پرسوں آئے تھے غازی صاحب وہ تو جنزہ کر کے چلے بھی گئے تو بابے کو بڑا افسوس ہوا بابا جس نے مجھے پہنچ گیا بڑا گلا کرتے ہوئے کہ جی آپ نے مجھے بتائی نہیں آپ آئے تھے تو مجھے بتائی نہیں کہ بابا تم مجھے چکر دے رہے تم وہاں بیٹھے ہوئے تھے سٹیج کے اوپر اب میرے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا ہے کہ میں نے بابے کے گلے میں ہار ڈالا ہے بابے کو میں نے بڑا کے سٹیج پہ پٹھایا بعد میں بابا غائب ہو گیا تو اس طرح کے واقعات زندگی میں کتنی دفع ہمارے لوگوں کو بھی حاصل ہوتے ہیں ہم سوچیں میں یہ اسامہ صاحب چھوٹے تھے اس وقت یہ تھے انہ ساتھا ان کی والدہ میری والدہ ہم تواف کر رہے تھے کعبت اللہ کا تو بڑی خوبصورت جو ہے اس وقت ایک کاری کچھ پڑتا ہوا جا رہا تھا تو میں نے ان کو کہا کہ کاش یہاں پہ کاری بحیری ہو مصر والا جو حضر شیخ نازم کے مرید بھی تھے تو ہمارے گھر بھی آئے تھے یہاں ان کی فوٹو بھی مارے پاس ہے میڈیوں بھی ہیں تو میں نے کہا وہ اگر تلاوت کر رہا ہو یہاں جب یہ تواف کر رہے ہیں تو کیا مزہ دار اس کی آوال بڑی جبردستی بابے گی تو ہم اگلے چکر میں آئے تو کاری بحیری میرے ساتھ چل رہا ہے میں نے اس کا آر پکرشک میں نے کہا کیا حال ہے بڑا خوش ہوا تو میں نے اسے بتایا کہ ہم پاکستان ہم اس میں ٹھائرے ہوئے ہیں تو آپ آئیں وہاں ہمارے ساتھ چاہتی ہیں تو وہ تواف وغیرہ کے بعد امراہ کرنے کے بعد وہ آئے کاری بحیری انہوں نے بچوں نے کہا جی ہمیں آپ تلاوت سنائیں تو انہوں نے ہمیں تلاوت سنائیں اس طرح کے اتنے واقعات اتنے واقعات ہوتے ہیں عام زندگی میں بھی ہمارے لوگوں کے ساتھ لیکن ہم اس کو جو ہے اقلی جو لوگ اپنے پیمانے پر تولتے ہیں دیکھیں انسان صرف گوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ نہیں ہے اس سے ہر کے بھی کوئی چیز ہے اللہ تعالی نے انسان کے قلب و ذہن کے اندر ایک دنیا رکھی ہے دیکھیں حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں دل دریاغ سمدروں لڑوں گے کون دلاندیا جانے ہوں وچے جڑے وچے چیڑے وچے ونج وہانے ہوں چاروں طبق دلے دے اندر تبو وانگر تانے ہوں یہ دل کی جو دنیا ہے یہ اتنی وسیع ہے اور یعائے کرام جو ہوتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو یہ قوتیں عطا کی ہوتی ہیں کہ وہ اس طرح کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں میرے بالدے گرامی رحمت اللہ علیہ جب ان کے بھائی پوت ہوئے تو انہوں نے ایک دن صبح کو اٹھے تو کہلے گے میرا بھائی پوت ہو گئے جوانگر بھائی پوت ہو گئے سارے گھر والے احران تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو وہ خبر آگئی تھے کہ ان کے بھائی پوت ہو گئے انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کا وہ جو تھا شہتیر وہ ٹوٹا اپنے گاؤں والے گھر کا اور وہ بھائی کا اس طرح ان کو خبر بھی اس طرح کے اتنے واقعات جس کا حساب کوئی نہیں یعنی کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا کہ یہ اولیاء اکرام کے لیے یہ کھلونے ہوتے ہیں دیکھیں امام عبدالطہمیہ جو وہاں بھیوں کے جن کو وہ مانتے ہیں اپنا امام جس طرح ہم امام عظم رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہیں اہل حدیث صدرات امام عبدالطہمیہ کو مانتے ہیں وہ سیدہ عبدالقادر جلانی کے بارے فرماتے ہیں کہ ان کی کرامات حد تباتر تک پہنچی ہوئی تھی اتنی کرامات تھی سیدہ عبدالقادر جلانی وہ اللہ تعالی کی طاقت اللہ تعالی کی قوت دیکھیں نا آدمی عقل کریں سوچیں اصاب کعف کا جو واقعہ ہے قرآنی حقیم میں یہ کیا ہے عقل میں آ سکتا ہے کہ اتنے سو سال بندے سوئے رہے اور ان کے بعد وہ اٹھ کے زندہ ہو گئے ان کا کتہ جو ہے وہ وہاں پہ مرا پڑا ہوا ہے وہ کتہ جو ہے وہاں پہ روٹی جو ہے وہ وہاں پہ ان کی پڑھی ہوئی ہے اس طرح جو ایک نبی کا باقیہ ہے وہ کتنے سو سال جو تھے وہ سوئے رہے ہیں قرآنی حقیم میں ان کا آتا ہے سیدہ مریم سلام علیہ جو ہے ان کے حجرے میں تازہ پھال اور تازہ کھانے جو ہیں وہ آتے ہیں اور اللہ کے نبی جا کے پوچھتے ہیں ان سے یہ کہاں سے آئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے مجھے بھے گئے اب یہ جو واقعات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا آسا پھینکتے ہیں اور وہ سارے ساپوں کو کھا جاتا ہے یہ قرآن میں لکھا ہوئے یہ حقل میں باتیں آتی ہیں آدمی سوچنے والا ہو کہ یہ باتیں قرآنی حقیم ہیں پھر آصر بن برخیہ جو ہے سینکڑوں میل دور تخت بلکیس جو اتنا بڑا جتنا بڑا یہ ہمارا گھار ہے اتنا بڑا جو ہے وہ تخت بلکیس جو ہے وہ آنکھ جھپگنے میں لا کے حضر کر دیتے جن نہیں لاسکتا جن کہتا ہے صبح نہیں شام تک لیا ہوں گا ایک دن میں لیا ہوں گا اللہ کا بنی جس کے پاس ایک علم کی طاقت ہے اللہ نے دیا وہ پھلک جھپنے میں کہتا ہے میں لیا ہوں گا اسی لئے حدیث پاک میں آتا ہے ایک روایت ہے کہ سیدنا علی مرطلع انہوں نے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آصر بن برخیہ کتاب کا ایک علم تھا ایک علم تھا اور علم کے دس حصوں میں سے حضرت بار روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی کو تیہتر حصہ علوم کے ہیں تیہتر میں سے بہتر حصہ حضرت علی کو حاصل ہے حضرت علی کو اتنا علم ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دس حصہ حکمت کے ہیں پوری دنیا کے لوگوں کو ایک حصہ اور اکیلے علی کو نوح حکمت کے اب یہ باتیں ہماری اکھل میں آسکتی حضرت عمر کہاں بیٹھے ہوئے ہیں مدیرہ مرورہ مسجد نبی میں سینکڑوں میں دور کہہ رہے ہیں نحامد کے مقام پہ جنگ ہو رہی ہے تو ساریہ یا ساریہ تلجبل ساریہ پاڑھ دیں پچھے دیں تیرے دشمن املا کرنا لے حضرت ساریہ آکے کنفرم کرتے ہیں اس بات حضرت سعید بن ابھی وقاص جب گئے ہیں یہ ایران کو فتح کرنے کے لیے قادسیہ کے تو وہاں پہ کافی دن محاصرہ رہا خوراں ختم ہو گئی تو آپ نے بیجے اپنے سپاہی کوئی جو تھے اپنے مسلمان فوجی ان کو کہا کہ جا کے کہیں سے یہ بیل بڑا گوشت جو ہے اس کا انتظام کرو بکروں کا انتظام کرو تو یہ گئے پاس بستی تھی وہاں ایک چرواہا تھا وہ اپنا کوئی کام کر رہا تھا انہوں نے پوچھا یار یہاں پہ کوئی بیل میل جائے ہم فوج کے لیے خریدا چاہتے ہیں تو اس نے کہا یہاں تو بیل ہوتے ہی کوئی نہیں ہمارے علاقے میں تو بیل ہوتے ہی کوئی نہیں اب یہ جب کہا تو اتنی دیر میں ایک بیل اللہ نے اسے قوتیں گویا ہی دی وہ وہاں سے بولا اسے کہا میں ادھر ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہے یہاں بیل ہوتے ہیں اور میری برادری کے بھی ہیں میری نسل کے اور بیل بھی یہاں پہ ہیں اب یہ جو واقعات ہیں تاریخ کے یہ کوئی مزاک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ باتیں اتنی زیادہ ہیں اگر میں بیان کرنی شروع کروں تو سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قوتیں عطا کر دی تھی اولیاء کے وہ سردار بن گئے تو اللہ نے بنایا ہے اللہ جس کو چاہے بنا دے بھئی یہ جب کوئی اجادات کرتا ہے دیکھیں پاکستان میں کتنے سائنٹس تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو تھا ڈاکٹر قدیر کو یہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ کرم کیا راستہ کھولا فیٹا ہے ایٹمہ بنا دیا سلطان بشیر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ یہ بیزائل کی جو بنانے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت اتا کر دی یہ ایک ہمارے انس صاحب جو ہیں ان کی جو آلیا ہے ان کے رشتہ دار جو میری بہو ہیں حفیظ صاحب ان کو ٹاٹا صاحب کہتے تھے نکلین تھا ان کا وہ سائنس دانتے پاکستان زیاءالاکریو ان کو بلایا تو اس نے کہا کہ اتنی مار کرنے مالا مزائلہ بنا لے مجھے پتا چلا ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی مجھے آپ پندرہ منٹ دے دیں تو میں اس کا جواب آپ کو دے سکتا کہ میں بنا سکوں گا کہ نہیں یہ خود مجھے محروم نے سنایا اور یہ بیٹھے ہوئے تھے جو تھے پیر انمازشاہ صاحب سید انمازشاہ صاحب جو انس صاحب کے سسر ہیں یہ بھی بیٹھے تھے مجھے نہیں یاد اب اسامہ کہ نہیں تھا بہرحال انہوں نے اندر جا کے تو نفل پڑے دو نفل پڑے یا تین پڑے جب تین پڑے نفل پڑ کے آئے اور دعا مانگی اللہ تعالیٰ کے تو واپس آئے تو انہوں نے کہا جی بن جائے گا اتنے میل مار کرنے والا مزائل بن جائے گا مجھے اشارہ ہوئی ہے اب یہ باتیں جو ہے ان سے جا کے گلے ان سے پوچھے تو ان کو پتا چلے اچھا جی سیکلر آدمی تھا خوشبند سنگھ جس نے سب سے زیادہ کتابیں لکھی یہ باتیں میں اس لئے کر رہا ہوں کہ آج کل جو لوگ جن کو سمجھ نہیں ہیں دو دو پیسے کے آدمی ہیں وہ نعوذ باللہ کہتے ہیں میں تو غوصل آدم کی جو ہے وہ نعوذ باللہ ان کی جو شربار ان کا تعمت اتا عدولہ میں تو بدرگوں کا ننگاہ کردولہ اس طرح کتابیں لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ ہمائے کتابیں نہیں پڑھتے خوشبند سنگھ تو کل کی بات ہے جو انڈیا کا سب سے بڑا عدیب تھا اس نے کہا ہے کہ سادے شاہ ایک مجروب تھا تو یہ ہڈنڈی کا رہنے والا ہے سرگو دیکھے زلے میں تو کہتا ہے سلاب آیا تو سلاب جب آیا تو ایک سادے شاہ جو تھا مجروب وہ رہتا تھا کبرستان میں تو کہتا ہے وہ جب سلاب آیا تو سادے شاہ کو اس بہا لیا تو کہتا ہے کہ محفوظ بڑا شدید سر تھا اس کو گھر لائے اس کو کپڑے پہنائے اور اس کے بعد اس کو جو تھا وہ دود میں ڈال کے گھی دیا انڈے کھلائے وہ جو اس کی سردی تھی وہ ختم ہوئی تو کہتا ہے اس ملنگ نے مجذوب نے دعا دی میرے والد کو اور میرے چچا کو ایک کو دعا دی کہ تمہارا کاروبار بہت بڑے تم بزنسمن بن جاؤ دوسرے کو کہا تمہاری زمینے ہی زمینے ہو جائیں گی تم لینلورڈ بن جاؤ گے تو کہتا ہے کہ بعد میں ایسا ہوا کہ میرا جو چچا تھا وہ بہت بڑا لینلورڈ اس نے بڑی زمینے خرید لی اور میرا باپ جو تھا وہ سب سے بڑا ٹھیکے دار بن گیا وہ لاہور میں آکے ٹھیکے داری کرتا تھا تو کہتا ہے ہمارے خاندان میں اور ہمیں یقین تھا کہ یہ جو سادے شاہ کی دعا ہے وہ ہمیں لگی یہ کل کی بات اس طرح کے کتنے واقعات مارڈن لوگوں کے ساتھ جو گیتے ہیں تو وہ بھی ہوتے ہیں لیکن انسان جب اقتدار میں ہوتا ہے یا اس کو جب شورت مل جاتی ہے یا کوئی دولت مل جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے شیطان اس کو کھڑا کرتا ہے یا علم آ جائے دیکھیں نا کتنے کتنے بڑے لوگ گمرا ہو گئے یہاں جن لوگوں نے نبومت کے دعوے کی یہ کوئی معمولی تھے یہ جو مسیلمہ کا ذات تھا وہ بہت بڑا شایر تھا بڑا بہادور آدمی تھا کیسے کیسے لوگ گمرا ہو گئے بڑے صغیر میں جو لوگ گمرا ہوئے میں کئی دمہ مسیلمہ دیتا ہوں کہ مسیلمہ پنجاب جس نے نبومت کا دعوی کیا تھا جوٹا نبومت کا دعوی جس نے کیا ہوا تھا اس کے ماننے والوں میں انٹرنیشنل کوڈ اف جسس کے جج تھے اس کو ماننے والوں میں بہت بہت بڑے مفسر ایک صاحب جو تھے بہت بڑے لکھے تھے ہمارے امی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ایک بہت بڑا جو اپنے آپ کو کلیب کرتا تھا عالم دین وہ اہل بیت اطار خطائع تلاس کرنے لگیا آدمی گمرا ہو جاتا ہے شیطان اس کو غرور جو ہے وہ علم کا ہو حسن کا ہو دولت کا ہو کسی شاہ کا وہ برباد کر دیتا ہے کبر جو ہے انسان کو جب آتا ہے اصل لوگ وہ ہوتے ہیں جب ان کو یہ مقامات ملتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں تو سیدہ عبدالقاضر جلانی رحمہ اللہ دیکھیں ان کے عقیدے کیا تھے اب ہماری بدنصیبی دو طرف ہے میں اس لیے وہ فاد کا آدمی کہتا ہے چمکھی لڑائی لڑیں ایک طرف تو ہم ان لوگوں کے ساتھ لڑائی لڑیں ان کو جواب دے رہے ہیں جو اولیاء کی شاد میں کچھ تاقیہ کرتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ بھئی اللہ یہ حدیثیں کچھ سی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا مسلمانوں کے سارے مثالک سنی ہو بہابی ہو شیعہ ہو سب اس حدیث کو مانتے ہیں کہ جب اللہ کریم فرماتے ہیں بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے کریم ہو جاتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں اسے پکڑتا ہے میں آنکھ بنتا ہوں میں کان بنتا ہوں میں زبان بنتا ہوں میں قدم بنتا ہوں میں اسے چلتا ہے اب بتاؤ جب اللہ تعالیٰ یہ قوت کسی کو وہ کن کا فیض اللہ تعالیٰ عطا کر دے تو وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے یہ کون سا مشکل ہے اگر قرآن میں آنکھ جپکنے میں ایک آدمی جو علم رکھتا ہے تو وہ اتنی دور سے تخت اٹھا کے لے آتا ہے تو اس دور میں ممکن نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدی کو وہ جناب سلمان علیہ السلام کا عمدی ہے حضرت سلمان علیہ السلام یہ رسول نہیں ہے نبی ہے وہ حضرت موسیٰ کی شریعت ماننے والے ان کی اپنی شریعت نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں تو آپ کے کوئی امتی اس کو اللہ تعالیٰ یہ قوت اور طاقت نہیں دے سکتا ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقتے دی نہیں ان بزرگوں نے ایسے ایسے مار کے سر کر دی دیکھیں نا سیدنا مہین الدین چشتی اجویری جب یہاں پہ آئے ہیں برے سغیر میں تو آج بھی انہ ساگر جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں اس جیل پہ تو وہاں جب گئے تو آپ نے بھیجا اپنا لوٹا دے کے خادم کو کہ بھوزو کرنا ہے پانی لے آپ تو وہاں انہوں نے کہا یہ پانی نہیں من سکتا کسی مسئلے کو یہ تو ہم اگر آپ کا لوٹا یا آپ کو پانی دیں گے تو یہ تو یہاں پہ برشت ہو جائے گا نا پاک ہو جائے گا یہ جگہ ہمی پانی دیں گے آپ نے کہا اچھا دوبارہ اس کو بھیجا گیا لے ہم جا گئے گی لوٹا مندت کر کے زبردستی لوٹا پار لوٹا بھار لیا تو اس کے بعد وہ سارا خوشت ہو گیا انہ ساگر وہ سارے آئے مار جائیں گے ہم پیاسے مار جائیں گے ہمارے جانور مار جائیں گے مہربانی کریں آپ نے کہا جاؤ گی لوٹا اٹھا دو لوٹا اٹھا ہے پھر انہ ساگر سارا بھر گیا یہ بچے بچے کو یہ واقعات بتا ہے اتنے واقعات اس طرح کے میں بیان کر دیں شروع کروں تو ہمارا یہ سارا وقت ختم ہو جائے لیکن ہماری دوسری طرح بات کے سبتی کیا ہے کہ ایسی کچھی باتیں ہمارے ملنا انپرد بے وکوف آتی اکل ہوتی نہیں اس طرح کے واقعات بیان کر رہے ہیں مثلا میں صرف ایک دو واقعات آپ کو بتاتا ہوں کہ جی واقعہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت صحیح نے عبدالقادر جلانی امت اللہ علیہ کو ایک آدمی حضور کر آیا کرتا تھا تو ایک دن آپ کو حضور کر آیا تو لوٹے کا مو جو ہے وہ قبلہ کی طرف نہیں تھا آپ کو حصہ آیا آپ نے دیکھا وہ دری جل کے مار گیا یہ بزرگان دین تو شفقتوں کی ایک جو ہے آبشار ہوتے ہیں یہ سائبان ہوتے ہیں رحمتوں کا کہ وہ لوگوں کو جلاتے ہیں وہ لوگوں کو مارتے ہیں کیا احمقوں والی بات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم ہے حضور کی رحمت پاک کے یہ امبیسنر ہوتے ہیں یہ تو لوگوں بساق محبت کا سلوک کرتے ہیں دیکھیں سید عبدالقادر جلانی کہ یہ بلکل سچا صحیح واقع ہے آپ ایک دن شام کو جا رہے تھے اور بڑا قیمتی لباس آپ پہنتے تھے خوش لباس تھے اور جو لباس پہنتے تھے آپ کے کاروں پارتے ستر تو قریب تو آپ کی جو مارکٹی اور دھوکانے تھی آپ تو آپ جا رہے تھے اور لباس جو پہنتے تھے پھر وہ ایک دفع پہنا پھر وہ غریبوں کو دے دیتے تھے پھر اگلا لباس پہن لے تو سید عبدالقادر جلانی جا رہے تھے اندھیرے کا وقت تھا ایک باغ سے آپ گزرے چونکہ اب بھی بغداد میں جہاں آپ کا روزہ مبارک ہے یہ باہر جنگل تھا جس طرح داتا صاحب اب لاہور شہر تو یہ جو چار بارہ دروازے ان کے اندر ہیں لاہور باہر والا جو لاہور ہے یہ تو داتا صاحب جہاں پہ اس وقت مزار ہے یہاں تو دریا بہتا تھا جنگل تھا سارا بہت دور تھا لاہور سے اور ہم نے تو خود میں نے یہ پیلیاں دیکھی ہیں جس کو آپ راوی روڑ کہتے ہیں بڑا دریاں یہاں پہ میں نے پیلیاں اور پوویں چلتے ہوئے خود دیکھتے ہیں میاں جی کے ایک شگر تھے یہ اتفاق پائپز والے تو آجی صدیق انہوں نے وہاں پہ پوٹھی بنائی تو ہم جائے کرتے تھے ان کے ہاں تو ساری وہاں پہ فصلے اور سبنیاں اور یہ یہ جہاں آپ آج ہے یہ ہمارا گھار ہے یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ فصلے کل تک دیکھی ہیں جب ہم شکٹ ہوئے تھے تو ہندر اُدر سارے جو تھے وہ کھیت ہوتے میں کمپس میں جب پڑتا تھا تو نیو کمپس یہ آگے سارے کھیت ہوتے پرانی طرز کے کوئے چالے ہوتے بیل بائے سے چالی ہوتی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب آپ وہاں گئے اپنے اسی جگہ آپ کا مدرسہ تھا تو آپ نکل کے کئی شہر کی طرف گئے تو راستے میں ایک ڈاکور آپ کو پڑ گیا چور اس میں آکے جلدی سے آپ کا جبے کو ہار ڈالا کہ میں کھینج لوں گا ایک دم اتار کے بھاگ جاؤں گا تو آپ نے اللہ کی بھارکہ میں نے کہا یا اللہ اس نے تیرے اس بندے کا دامن پکڑا ہے اب قیامتہ کسے دامن یہ چھوٹے نہ یہ لفظ کہنے تھے آپ نے تو اس کی زندگی بدل کی اور وہ پھر ولی اللہ بن گیا تو اللہ تعالیٰ کی جو بندے ہوتے ہیں ان کے پاس جب لوگ آکے بیٹھتے ہیں ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں وہ ڈاکو جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں کتنی مثالیں ہماری تاریخ بھری پڑی ہے اس طرح کی مثالوں سے لوگوں کی زندگیاں بدلی اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اقتعداد کی وجہ سے میں نے آپ کو سنایا کہ یہ ہمارا ایک جو تھا پاکستان کا سب سے بڑا مقیل وہ مانتا نہیں تھا اللہ کو انکار کرتا تھا امیر بھی اتنا تھا ان کی ساری فیملی جو ہے وہ ان کو ہمارے بدلالحسن صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں یہ ان سے ملتے بلاتے بھی ہیں تو وہ ساری عمر اپنا صاحب آدمی تھا اور وہ شام کو کڑوا شربت پینا ایک چیز جسر ہوتا تھا پاکستان کا وہ بھی شام کو نشے میں دھد ہوتے تھے دانس کرتے تھے یہاں جا کے بہت کلاب میں تو وہ کہتے ہیں اللہ کی تھے گا کوئی نہیں وہ جیب جس سے کہتا تھا قرآن شریف جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہی نہیں ایسے ہی ہے حبود صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت کوئی نحوذب اللہ وہ بلنفس میں تو رانا نہیں چاہتا تو ان کے من سے یہ ارفاض نکلتے تھے تو لوگوں نے اس کو اللہ کی کتاب ماننا شروع کر دیا پھر اس نے منیر انکواری رپورٹ میں اسلام کے خلاف وہ کو بقواس اور غلادت بھی کیسے جس کا حساب نہیں تھا جب ریٹائر ہو گیا تو بیمار ہو گیا بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر نے اس کو پتایا کہ باہر بھی گیا علاج کرایا کوئی فرق نہیں ہوا انہوں نے کہا جی آپ کو جو ہے نا وہ لبر سراسل ہو گیا آپ کا جگر فیل ہو گیا شراب ٹی پی کے آپ زیادہ زیادہ چھ ہفتے سروائی کریں تو جب اس کی خبر لینے کے لیے اتبارداری کے لیے گیا اس کا دون پالتاب گوھر جو پرنسپل سیکری تھا یو خان کا تو رو کے کہتا ہے اس کو الطاف میرے کو بڑیاں زیادتی ہیں انہیں پنجابی یار میں اللہ نے مندہ نہیں ساں میں نے کبر تو بڑا ڈاکڑا پہ آئے پور میں اللہ نے مندہ کوئی بندہ اللہ کا ایسا لبو جڑے ہیں میرا رابنا صلح کرا دے میں دسے اللہ لوں کہ میں انہوں مندہ میں اللہ ربادو اللہ شریف مندہ میں رسول صلی اللہ صلی اللہ مندہ میری کو معافی کرا دے تو طاف گوھر لکھتا ہے کہ میں نے اسے کہا کہ جناب آپ اتنے بڑے جاج پاکستان کے رہے ہیں بڑا بیمار آدمی تھا بڑا شرابی بدکار آدمی تھا بس اسی طرح کے لوگ آتے ہیں ابھی لی آپ دیکھیں گے کچھ دنوں میں کیسے کیسے ہشر ہوتے ہیں لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ناموز کے ساتھ آپ کی ختم نبوت کے ساتھ اسلام کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں یہ میرا دعویٰ ہے میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے کل بھی ہم نے ایک منظر دیکھا میں اور بدر صاحب تھے میں بیان بھی کرنا چاہتا میں نے دیکھا کہ لوگ کس طرح پھر جو ہے وہ جب ان پر سخت وقت آتا ہے تو کیا حالت ہے کل ہم نے ایک صاحب جو دیکھے اور میں اور بدر صاحب در گئے ہم دیکھے اس کی حالت جو کی وہ کیا تھی دنبے کی اللہ تعالیٰ محافظ روائے تو اللہ تعالیٰ کی حضور جھک جانا چاہیے اقتدار جس کو دریک وکیل سے چیف جستر بلا دیا گیا بیمار ہو گیا لندن لے گئے وہاں کے اسپطال میں تھا تو عاشر بٹالوی بہت بڑے رائٹر تھے ہمارے اجاز بٹالوی صاحب کے بڑے بھائی وہ گئے اس کی تیوارداری کے لئے تو انہوں نے کہا سر آپ لندن میں ہیں کوئی بتائیں میں آپ کے لئے کوئی حلوہ پوری لاؤں یہاں پہ دوگانے کھڑی ہی حلوہ پوری کی پرانی بات ہے ہی حلوہ پوری لاؤں تو میں حلوہ پوری آپ کے لئے لاؤں یا آپ اگر پساند کرے تو میں آپ کے لئے یہاں پہ نیحانی بڑی تشی ملتی ہے سری پائی بھی ملتے ہیں اسے کہ میں کچھ کچھ کھائی نہیں سکتا میں تو چوبیس گھنٹے میں ایک سلائس لیتا ہوں اور پتلا شوربہ پانی کی طرح جو مرگی کا ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا سا کبی سوپ لے لیتا ہوں تو باقی میں کچھ کھائی نہیں سکتا بھوڑ بھی نہیں لگتی کوئی چیز کھا بھی نہیں سکتا یہی میں لیتا ہوں تو انہوں نے کہا سر میں آپ کی کیا خدمت کروں کہ یار اگر تم میری خدمت کرنا چاہتے ہو نا آشک تو ایک کام مجھے کرتا کہلے کیا کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے کوئی بندہ آئے اور میرے سرانے کھڑے ہو کے پڑے وہ نبیوں میں رحمت لکا پانے والا مراد غریبوں کی بھر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فرکیروں کا ملجا زعیفوں کا ماوہ یتیموں کا والی غلاموں کا مولا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ہک نسرائے کی وی آسا پلا آیا کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ یہ عطام حسین حالی کی وہ جو ہے نظم یہ پڑھ کے تو مجھے سنائے تو مستدس حالی جو تھی وہ پڑھ کے سنائے تو کہتے ہیں کہ میں گیا اور انہوں نے فوٹو سٹیٹ کی مشینری ہوتی تھی انہوں نے کوئی فوٹو تو ہم نے بھی اپنے جب بیٹر کے سرٹیپریٹ نے تو وہ ٹیمرے سے تصویر اتارتے تھے وہ نیگڈیو ہوتا تھا پھر نیگڈیو ہوتا تھا پھر نیگڈیو ہوتا تھا ہم نے اتنا موٹا ہوتا تھا کارل فورنوگا ہوتا تھا یہ آپ تو ترقی ہو گئی اور آپ تو گھر میں بیٹر و بٹن دمائیں تو سارا کچھ ہے وہ سارا ٹریس ہو جاتا ہے خیت تو وہ گئے انہوں نے جا کے انڈیان آفیس لائیگریری میں جو تھا وہ منت سے نتوی لائیگریری کی وہ ایشو نہیں کرتے تھے انہوں نے کہا ایک دن کے لیے دے رہا میں زمانہ دیتا ہوں فلان کرتا ہوں وہ اگریز نے ان کو وہ کتاب دے دوسرے دن جب گئے ہسپتال میں تو کہتے ہیں جا کے میں نے اسے کہا کہ عاشق آگئے ہو کہتے ہیں میں نے کہا میں آگئے ہوں کہتے ہیں مسدس لائے ہوں کہتے ہیں میں نے کہا ہاں جی میں ایشو کروالے ہوں کہتے ہیں پڑھو وہ نبیوں میں رحمت دکھا پانے والا اگرم کیا اور کہتے ہیں ان کے اندر سے جو کہہ تھی اس کے ساتھ بوٹیاں گوشت کی جو تھی وہ باہر آگئے اور اگرم وہ بیل دی لیڈی جو تھی وہ مندور قادر کی بیگم انہوں نے بیل دی ڈاکٹر آگئے انہوں نے مجھے باہر نکال دیا اور انہوں نے وہ جو ایک پردہ سا لگاتے ہیں وہ لگا دیا تو کہتے ہیں تین یا چار منٹ بعد انہوں نے کہا دی دار میں رعونت اور میں نے بڑے بڑے دیکھے گردنیں اس طرح فراوریت کی پھر وہ گردنیں ایسی ٹوٹتی ہی میں نے دیکھی ہیں وہ دھولتے پھرتے ہیں کوئی بندہ ان کو سلام کرنے والا مل جائے کوئی باندہ ان سے باہر کرنے والا کوئی بندہ مل جائے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سرندر بندہ کرے تو بچت اس میں ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے یہ جو غرور اور کبر ہے یہ میری چادر ہے جو میری چادر چینے کا میں اس کو ظلیل کر کے ماروں گا اللہ تعالیٰ فرما تو جب بھی کمی خیال آئے رہے بندے کو دیکھیں سہیدنا عبدالقاد جلانی رحمت اللہ علیہ یہ ان کے عقائد تھے ان مجھوڑوں کے فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میرے عزیز چاہے کہ تمہیں فائدہ پچائے اور اللہ نہ چاہے تو فائدہ نہیں پچا سکتے ساری دنیا تجھے نقصان پچانا چاہے اللہ نہ چاہے تو نقصان نہیں پہنچ سکتا آخری بسیعت اپنے بیٹوں کو جو بھولا کے کی تو وہاں کہا کہ اللہ سے ساری امیدیں آپ نے لگانی ہیں اپنی ساری امیدیں آپ نے اللہ سے لگانی ہیں اب اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگانا جو ہے یہ توہید ہے یہ توہید کا درس ان کے جنگوں نے دیا ہے لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہیں ولی ہیں ان کی دعا میں اللہ نے تاثیر رکھی ایسے تو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ جاؤ اور کن کو بھیجائے سیدنا فاروق عاظب کو اور سیدنا علی مرتبہ شیر خدا کو کہ تم جانا ہو ویس کرنی وہ خیر تابعین ہے میری امت کے تابعین میں سے سب کے افضل ہے اس کے پاس جانا میرا جبا دینا اور اس کو کہنا میری امت کے لئے دعا کریں اور ان کی دعا سے ستر ازار لوگ جو ہوں گے بغیر اس آب جلد میں چلے جائے تو اب دعا کی کوئی تاثیر ہوگی نا صحابہ کرام ایک دوسرے سے دعا کے لئے کہتے تھے دعائیں کرواتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرواتے تھے تو کیا وہ دعائیں ختم ہو گئیں اللہ وہی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے یہ جو فیزکس ہے نا اقبال کہتا ہے کہ عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہ ہم عقل ایار ہے سو بیس بدل لیتی ہے عشق بیچارہ نہ ملہ ہے نہ ظاہر نہ حقیم اس کی دیوان بھی تیہ کر گئی کتنے مقام عقل جس منزل میں تھی اب تک اسی منزل میں ہے عقل کا ایک دائرہ بس ایک محدود ہے فیزکس جو ہے اس کا دائرہ محدود ہے میٹا فیزکس جو ہے اس تک تو ابھی دنیا پہنچی رہے ابھی یہ جو دنیا ہے دل کی دنیا اس میں تو ابھی کتنی مدت چودہ ساڑھے چودہ سبیاں بعد اس لوگ سائنسس پہ پہنچے ہیں دل جو ہے اس کا اپنا میکنیزم ہے دل سوچتا ہے اس کا اپنا کام ہے اور جو دل کے اندر سوچ آرہی ہوتی ہے دماغ کو اس کی خبر ہی نہیں ہوتی پہلے کہتے ہیں دماغ سوچتا ہے دل تو سوچتا ہے نہیں ہے تو صرف جو ہے وہ خون کو پمپ کرتا ہے لیکن اب سائنس نے کہا کہ نہیں دل کی بھی ایک دنیا ہے اس کا اپنا میکنیزم ہے تو یہ جو ہے نا اس سے ہٹ کے بھی ہمارے پانچ آوازیں خمسہ سے ہٹ کے بھی ایک کائنات ہے ایک جو کشف کی کیفیت ہے انسان کے خیالات کی ہے آج تا خیالات کی رفتار کو سائنس نہیں پکڑ سکتا نہ پتا ہے آپ بیٹے ہوئے ہیں ابھی آپ نے اپنے خیال میں سوچا کہ میں جب مواجہ شیف گیا تھا کوئی بندہ سوچے کہ میں مواجہ شیف اس طرح کھڑا ہوں تو آپ خیال میں وہاں پہنچ گئے تو آپ نے خیال کو پکڑ سکتا ہے ابھی وہ بھی ایک دنیا ہے یہ جو فکر کی دنیا ہے یہ جو سوچ کی دنیا ہے یہ جو دل کی دنیا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کے انوارات انسان کو نصیب ہوتے ہیں اس پہ ہجابات جو کھلتے ہیں انسان کے قلب کے ہجابات جب ہوتے ہیں جب وہ شیشہ بنتا ہے تو وہ کیا کیا دیکھ نہیں لیتا تو یہ کھلونے ہوتے ہیں بجرگان دین کے لیے یہ باتیں جو ہیں یہ کھلونے ہیں لیکن ان کی شریعت کی پیرگی شریعت سے ادھر ادھر ہوتے ہیں دیکھیں میں نے سیدنا عبدالقادر جلالی کا ایک کال پڑا انہوں نے کہا کہ اگر میں اس دور میں ہوتا تو میں منصور حلاج کو سنبھال لیتا داتا صاحب نے تعریف کیا منصور حلاج کی کہ اس کو برا نہ کھو وہ ایک قیفیت میں آگیا اس کے موں سے کچھ الفاظ نکل گئے شریعت نے اپنا کام دکھا دیا شریعت نے ان کو سوائے موت اس پہ جاری کر دی تھی تو شیر عبدالقادر جلالی فرمایا میں اگر ہوتا تو میں منصور کو سنبھال لیتا ہوں اسی طرح بھی بات ہو مجدد لقصانی نے بھی فروائے تو وہ ایک دنیا ہوتی ہے وہ جب یہ توحید کے پیالے پی لیتے ہیں تو پھر ایک قیفیت ان پہ ہوتی ہے صاحب اور سکر کی قیفیت ہوتی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ذات تھی اس میں آپ پہ سکر کی قیفیت تارینی کبھی نہیں ہوئی دیکھیں نا جو مجذوب اور صالح کا فرق کیا ہے مجذوب جو ہے وہ جب کچھ قیفیات دیکھتا ہے تو اپنے ہوش گما دیتا ہے صالح جو ہے وہ سمندر پی گئے شو کرتا ہے کہ اس کو کچھ لے ولی اللہ اپنی خود سے تعریفیں نہیں کر رہے ہوتے یہ تو آپ کا رواج ہے دو نمبر آگے پیر اور وہ آگے مرید بٹھائے ہوتے ہیں وہ پھر تعریفیں جوٹی سچی کریں بابا جی نے پٹول کو پھوم مباری دو جو تھا پٹول کی ٹیکی پار گئی بابا جی نے اس کے ہاتھ لگایا آنکھوں پہ تو اس کو آنکھ آگئی بھئی اگر آپ بھی پھر کر دکھا دوں پھر بابا جی کو پھو یہ کر دیں تو اس طرح کی یہ جھوٹی تاریفیں میں خود ایسی محپلوں میں جیا ہوں اور میں نے اطراز کیا کہ آپ بکواس کر رہے ہیں فضول باتیں کر رہے ہیں اس طرح ہی بات جو ہوتی ہے وہ بتاتے نہیں ہیں اور ولی پہ ایک بات یاد رکھیں اصول جو ہے شریعت کا فقہ کا اصول اور شریعت کا اصول یہ ہے نبی پہ موجزے کا اظہار فرض ہے حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ یہ لو یہ میں پینکنے لگا ہوں اپنا اصا یہ ابھی تمہارے اس کو کھا جائے گا وہ پتھر پہ مارتے ہیں اپنا اصا جو ہے اس میں سے جو ہے وہ چشمیں جاری ہو جاتے ہیں ولی پہ اخواہ فرض ہے ولی اپنے آپ کو چھپاتا ہے وہ تو بتاتا ہی نہیں سو قسمیں ہیں علیاء کی سو درجات ہیں ان میں سے ایک درجہ وہ ہے ولی ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں ولی ہو کئی دفعہ میں کہتا ہوں بھدر صاحب آپ ولی اللہ ہیں تو یہ کہتے ہیں توبہ توبہ میں کہ آپ ان میں سے ہیں جو ان کو خود بھی پتہ نہیں ہو ایسے ہمارے احباب میں ایسے لوگ رہے ہیں کہ جن کا یہ ہمارے میاں جی ان کو مست کہتے تھے میں مجھوک کہتا تھا ان کو ایک مقصود صاحب وکیل تھے ہمارے آیا کرتے تھے ہماری محبنوں میں مستقل پیر جی اور میں گئے تھے ان کے مثال پہ اسامن صاحب بھی تھے تو وہ اس کی ایسی ایسی چیزیں میں نے دیکھی ہوئی تھی اور مجھے یقین تھا کہ وہ ولی اللہ ہے اور جب وہ فوت ہوا تو پوچھ رہے ہیں ان سے کتنے پسینے آرہے تھے ہم پسینے پوچھتے تھے پسینہ اور آتا تھا مردے کو تو پسینہ ہی نہیں آتا تھا اس کے جسم میں تو ختم ہو جاتی ہے رارت تو وہ اتنا نرم جسم تھا جدر مرضی ان کو کمیز پینا رہے تھے تو وہ کمیز پہنی جا رہی تھی اس طرح ایک اور صاحب ہوتے تھے جو بینک کے آفیسر تھے وہ ہمارے آئے کرتے تھے نواز صاحب ملک نواز صاحب یہاں کے بیرہ کے تھے وہ بھی اللہ کے ولی تھے اس طرح کے کتنے لوگ میاں جی سے ملے والوں میں ہم نے بڑے بڑے لوگ تھے میاں جی نے خود جس کو دعا دی ہے اللہ تمہیں چھت دے دے اگلے سال کا گھر بن جاتے سمجھ لی آتی دے کہ کہاں سے گھر بن کیسی کیسی جو اب دیکھیں نا آج کے دور میں بزرگ بعض چیزوں کا دم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شفاعتہ فرما دے خاندانوں میں یہ صلاحیتیں ہوتی ہیں تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ عقل میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں کیونکہ عقل کا دائرہ بڑا محدود سا ہے عقل کا دائرہ ہواس خمسہ کا دائرہ محدود سا ہے اس سے آگے بلند تر چیزیں بھی ہیں ایسے بزرگ رہے جو پرواز کر لیتے تھے ہوا میں پرواز کرتے تھے یہ کونسی بات ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ چاہے تو یہ ہو سکتا ہے پرواز بھی آگ بھی کر سکتا ہے اچھا جو فیزیکلی لوگ جو ہے یہ آج سے دو سو سال پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ بندہ ہواوں میں اڑے گا اور کتنے سو ٹنگ مزل لے کے جہاز میں کتنا مزل ہوتا ہے کتنا سمال ہوتا ہے دیکھیں نہ جب اترتا ہے تو یہ ہوا میں اڑا ہے تو یہ سوچ سکتا تھا کوئی اگر کوئی کہتا کہتے پاگل ہو گئے یہ ٹیلی کی یعنی یہ جو موبائل آگیا ہے ہم بیٹھ کے یہاں بات کر رہے ہیں تو یہ انسانی ذہن کی اختراہ ہے تو ایک دنیا وہ بھی ہے جو دنیا جو ہے وہ روحانیت کی دنیا ہے اس کی اتنی بلندی اس کی سپیڈ اس کی پتہ نہیں آنے والے وقت میں سائنسز قابل ہو جائے کہ اس کو بھی پکڑ سکے یہ جو اس نے کتاب لکھی ہے ریمیمبرنگ گوڈ گائی ایٹر نے کتاب لکھی ہے انہوں نے لکھا کہ افریقہ کے قبائل میں میں گیا اور وہاں بعض ایسے قبائل ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ تیلی بیٹی کے ذریعے ایک دوسرے کو میں سے ہی دے دیتی وہ کہتے ہیں میں ایک قبیلے میں گیا تو میں نے کہا تم جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہا یہ ہمارے قبیلے کے یہاں سے بتا نہیں کتنا دور سو میر دو سو میر دور رہتے ہیں وہاں وفات ہو گئی ہے تو ہم وہاں پہ جا رہے ہیں انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ جبنوں میں نہ کھو ٹیلی پون نہ کھو زبانے میں ہوتا تھا کوئی موبایل کا دور نہیں تھا تو انہوں نے کہا مارا بڑا جو ہے بزورک یہ اس کو پتہ چل جاتا ہے جب کو اس طرح کا واقعہ خوشی رمی کا ہو تو ہم چلے جاتے ہیں تو ایسے ہوتا تھا میں خود آپ کو اپنا واقعہ سناتا میں میں بیری پوستنگ تھی بارشلال کوٹ کے ساتھ تو میں رابل پلڈی میں تھا میں جس ہوتل میں تھا مستقل جس ہوتا تھا میں کمرے میں تو میں صبح کی نماز سے پہلے کا وقت ہمیں لیٹا ہوا تھا تو میاں جی میرے خواب میں آئے اور مجھے کہتے ہیں کہ میں شدید بیمار ہوں میں مرہ گا تو پھر تو آئیں گا بہت اتنا کہا کہ میں ایک دم اٹھا اٹھ کے میں صبح کی نماز پڑھی پڑھ کے میں نے اپنا وہ اپنی بردی شردی پہلی جو بھی تو میں کوٹ میں گیا اور جاتی میں نے ماشرلہ کورٹ کا جو سربراہ تھا اس کو کہا سر میں جا رہا ہوں میرے والد صاحب بیمار ہے وہ زمانے میں تو یہ موبائل شبائل ابھی آئے لیٹا ٹی ٹو کی بات تو مجھے اس میں کہا کہ آپ کو پھر پھون آئے میں نے کہا مجھے پھون نہیں آیا بس مجھے دوانی طور پر اطلاع ہوئی ہے کہ لے آپ پڑھے لکھے آپ پڑھے لکھے آبی ہیں آئی صاحب آپ لاوب سر ہے کیسی بات کرے میں نے کہا سر جو بھی ہو میں جا رہا ہوں آئیم جس کوئی ہے اس جگہ اچھا ان میں فوری آرڈر کیا تو وہ جو وین ہوتی تھی ان زمانے میں چلی تھی اے اے پیڈیشن نہیں نہیں ان کو کیا کہتے چھوٹی کوسٹر چوبیس پچیز والی فلائن کوش بلکل صحیح آپ کے کہا فلائن کوش نہیں نہیں چلی تو فلائن کوش وہ ماشرلہ والے کہتے تھے تو وہ وہیں آ جاتی تھی عدالت کے سامنے سوالیاں بیٹھی ہوتی تھی پہلی سیٹ خالی میں ریلی ہوتی میں بیٹھا آ گیا میں گھر آیا میں نے بیل دی تو اندر سے اسامہ صاحب کی والدہ نے گا لو جی اے باپ بیٹے دائش کے لینا یہ مثالی ہے لو یہ غازی لگتا آ گیا بیل کے انداز بیل بجانے کا جو غازی کا ہو سکتا ہے دروازہ کھولا تمہت آنس اس نے کہا یہ نہیں لوکری کرنے دیں گے اندر گیا تو میاں جی دیکھا تو بہت شدید دیمار اور میں کہا اچھا میں فوری اپنے دوست جو ڈاکٹر تھا اس کو میں نے فون کیا فوری میں نے کہا پہنچو وہ دوست آ گیا اسے آ کے تو جنا وہ ڈرپ شیپ لگائی سارے پاس بیٹھا دوائیاں بیٹھا دوائیاں بیٹھا دیا رات پڑھ گئی اتنی دیر میں شام ہو گئی رات کو میں لیڑ گیا تو دو بچے مجھے ایسی آہٹ سی ہو گئی میں اوٹ کے میاں جی کے کمرے میں گیا تو میاں جی آگے نفل پڑھ لے میں کہا اللہ دے بندیو اتنی طبیعت خراب تھی آپ کی اتنی مشکل سے بچے ہیں آپ تو یہ وہ فلا کہیں نہیں میں بلکل ٹھیک ہو گیا یار بلکل ٹھیک ہو میں جاتا تھا بیمار میں آتا میاں جی تھی تو یہ جن کے ساتھ قلبی تعلق میں شمار دفع ہمارے اپنے دوستوں میں ہوتا ہے دیکھیں میں آپ کو یہ کرامت نہیں کو خدا لخواہزہ کو سمجھے میں اپنی کرامتیں دنا یہ امیر میرے پاس تھا یہ بھی تھا حارس بھی عمر بھی تھا میں نے نہیں کہا جب آیا کرتے تھے بدر صاحب پہلے کمی کبھار آتے تھے تو یہ شہد ایک خاص قسم کا شہد دیکھے جاتے تو ملے پس نے شاہد ختم ہو گیا میں نے نے کوئی پیر جی پوچھو پیر جی جی سوکھو ان سے پوچھے میرے پاس بھی پوٹ نمبر کوئی نی ملے پاس عجیب میں کھا اس طرح اس کی شکل ہے انکی سالی بتائیے اب جی باتیں ملے پاس صاحب میں شاہد چاہا پیان تیاری کر رہا تھا محل ہماری ہوتی ہے اتنی دیر میں امیر اوپر جو حیرت دورتا ہوا کہتا ہے ساتھ جی وہ آگیا جو بندہ دے انہیں شہد بھی پڑھے آئے اہلاو شہد بھی اسے دے دیا اب یہ جو سسٹم ہے کہ ہم آپس میں کئی دفعہ بدر صاحب کہتے ہیں میں ابھی سوچ ہی رہا تھا ابھی مجھے سلطان منیر کل کی بات ہے میں نے اس کو فون کیا کوئی ضروری کام تھا تو میں نے جب اس کو کہا کہتا ہے میں آئی سوچ رہا تھا کہ میرا ہاتھ فون تے گیادت ادھرو تادھا فون آگے ساری ہے جب جن کے ساتھ آپ کی ذہنی ایکویشن ہوتی ہے یہ تو ہمارے جیسے گننگار لوگوں کو یہ کیفیات حاصل ہوتی ہے جو اللہ کے نیچ بندے ہوتے ہیں ان کو تو ساری دنیا ان کے سامنے جو ہے یہ شیشہ چلنا ہوتا ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے وہ بندہ ہونا چاہیے وہ کیفیت ہونی چاہیے وہ کل کی صفائی ہونی چاہیے وہ ذہن کی صفائی ہونی چاہیے وہ نگاہ کی قوت ہونی چاہیے تو پھر آدمی جو ہے یہ چیزیں دیکھ سکتا ہے اس دور میں اس طرح کے بے شمار واقعہ تو سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان کا تو پھر مقامی اور ہے نا حضرت امام حجر ابن حجر اسکلانی بہت بڑے بزرگ محدث اور مفسر ہے فرماتے ہیں انہوں نے لکھا کہ سیدنا عبدالقادر جلانی جب جائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پاک پہ مدینہ منبرہ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہلے میں اپنی روح کو بھیجتا تھا آپ کی بارگاہ میں سلام کے لیے میں آپ کی اولاد پاک سے وہ آج میں آیا ہوں میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے دست اکتس کو بوسا دوں تو کہتے ہیں دست اکتس باہر آیا تو سیدنا عبدالقادر جلانی ان کو بوسا دیا تو یہ جو کئی سلاسل کے بدرگوں کے اس طرح کے باقیات ہیں دیکھنا میں نے آپ کو کئی دور بتایا ہے کہ یہ جو ایوب کردی رامت اللہل ہے جن کا بھی دمشق میں جو ہے مزار ہے اب بھی تو ان کا پاؤں باہر ہے جب انگریز آیا تھا وہاں پہ فتح کرنے دمشق کو اس نے تھوکنواری ان کے مزار کو تو آپ نے اپنے اس نے کہا یہ کیا بنائی ہے یہ کبریں تو آپ نے اندر سے اپنے پاؤں سے اس کو تھوکنواری مار گیا تھا وہ پاؤں آپ تک باہر ہے سال کے سال اس کا ناہل اترتا ہے اور وہ بطور تبرک لوگوں کو تقسیم ہوتا ہے آپ انٹرنیٹ کو لیں ایوب کردی رامت اللہ لے کا جو پاؤں مولانا شاہ مدرانی مجھے بتایا انہوں نے دیکھا تھا خود یہ جو تھے ہمارے پیر اللہ الدین صدیقی نیریان سریف والے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں بھی خود اس کی زیارت کر کے آئے ایوب کردی یہ باتیں جو ہے نا آپ دیکھیں ہمارے گاؤں سے کوئی ڈیڑھ مل دور ہے میانا چاک اس کو کہتے ہیں مارے گاؤں کے ساتھ یہ تو وہاں جو ہے آج بھی بھدر کا مزار ہے لوگ اس پہ آتے ہیں چار پائیوں پہ آتے ہیں جن کو درد ہوتا ہے شیٹی کا تھا تو وہاں وہ دم کرتے ہیں کانا لے کے اور بندے کا درد بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے دنیا پیدل یہ ہمارے کاشک صاحب کی بے گم کو کتی تکلیف تھی تو جب میں نے ان کو وہاں بھیجا تو جب وہاں گئی تھی بچاری تو دو قدم نہیں چل سکتی تھی واپس آئے تو میاں جی تو مزار پر خود چل کے گئی حاضری دیں بشیر بٹی صاحب کا خونہ ہے کہ لینٹر ڈالنے لگے ہیں سیکنڈ سٹوری کا تو اللہ تعالی کامیاب کرے اور خیر سے ہو جائے آپ بھی سب دعا کیجے گا بس ہی آج پھر اتنی گفتگو رکھتے ہیں آپ سب حضرات جو ہے وہ اول آخذ درود شریف کے ساتھ ایک دفعہ سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ اخلاص پر کے میرے مل کر دے تاکہ ہم مجتمعی دوار کریں ہماری دو بیٹیاں رابیہ باتر رابیہ ردوان بھی اس وقت پر کمبت حضرہ کے سائطنے ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو حاضری بھی ان کی عمومت مائے اور حضوری ان کو نصیب ہو اور انہوں نے آپ سب کے لئے دائرہ مخلصین کے سب احباب کے لئے بہنوں بیٹیوں کے لئے بھائیوں کے لئے سب کے لئے بڑی دعائیں کی اور آپ سب کا سلام مجموعی جو ہے وہ بارگاہ رسالت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ارس کیا ہے اس طرح ہمارے ایک اور ساتھی یہاں مجموع جو آکے پر آپ نے دیکھا ہے وہ وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں مدینہ منظرہ کچھ اور تیار ہیں ہماری سارا بیٹی ہے اسلام باہ سے وہ اور ان کے میاں جو ہیں وہ بھی تیار ہیں اگلے مہین ہیں وہ بھی جا رہے ہیں انہوں کے تو اس طرح ہمارے احباب جو ہیں وہ جا رہے ہیں یہ احمد جو ہے ان کی والدہ وہاں پہ ہیں وہ دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سر کو بھی خیر سے باقص لائے اللہ تعالیٰ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وعلا صحابہ سیدنا محمد وعلا ربنا آتنا دنیا حسنا وفل آخرت احسنا طوتنا عذاب النار وادخلنا الجنة من لبرار یا عزیزو یا بقوار یا ربنا علیبین یا عرق اللہ حجید رب جا اللہ مکیب الصلاة والجوریتی ربنا عرق اللہ حجید ربنا خفر لی وعلی اللہ حجیدی اللہ عرق اللہ محمد وعلا یا عرق اللہ حجید ربنا ظلمنا انسوسانہ علیبین وعلا تغفیرنا وطرہم اعلیمم ملقات اللہ حجید یہ دیکھیں یہ بیٹھا ہوا ہے اس کو پوچھیں میں آج صبح اس کو کیا کہہ رہا تھا لسی کا کہہ رہا تھا آپ کو وہ دیکھیں وہ لسی وہ لے کے بریسہ وحجی آپ دنیا دار اس بات کو نہیں مان سکتا جو اس را کا مسافر نہیں ہے وہ نہیں اس بات کو مان سکتا ہے اس کو سمجھ نہیں آ سکتا ہے صبح یہ جب آیا ہے تو میں نے کہا لسی میں بڑا دنش آرہ ہے تو اگر بریز کیس طرح تو کہتا ہے پھول کرتا ہے میں کہنا پھول نہ کرنا بریز ہو تو بیسے ہی تو آپ دیکھیں یہ مارا یہ بلی اللہ ہے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح کے اپنے جو لیت بندے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا خیال کرتا ہے اپنے بندوں کا وہ جو شاہ بنیودہ رحمت اللہ علیہم نے لکھا کہ حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہم نے لکھا کہ میرے رب کی عرب ہا مخلوق ہیں جو ابھی تک کوئی گن نہیں سکا سائنس بھی نہیں گن سکا وہ ہر اپنی مخلوق کا خیال رکھتا ہے ہمارا ایک رب ہے ہم اس کو بھی بھول جاتے ہیں ہمارا ایک رب ہے ہمارا ایک اللہ ہے ہم اس کو بھی بھول جاتے ہیں تو ہم اللہ کو اگر یاد رکھیں تو اللہ تعالیٰ تو پھر جو ہے وہ جس کا دوست بنتا ہے اس کو پھر وہ اس کی اپنے خزانے میں جو ہے وہ اس کو دکھا دیتا ہے وہ اللہ کی جہم میں پھر اس کا آت جلایا ہے جو چاہے اللہ کی جہم سے نکالتا ہے ربنا آتنا فی دنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا تم وفی الاخرہ حسنا تم وفی الاراب النار تو ادخل مجدنا تمال ادراہ یا عزیز و یا بخار یا رب العالمین یا افرلاتیو رب جا علیہ کی مسلا وفی الانکول پیجیے ایو ربنا ہوتو پھر بھت وا ربنا خیریر ولوالت اے جا والی نوانین یا بخار جوکا یا الہ 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 الالہ دین آپ کی پسیل کا آپ کے قلب سے آپ کے فضل سے جو کچھ قرآن حمیر کی طلاوت کی جئی نا کہ شریف پری گئی تمید پاک پڑا گیا اس گارے پاک کیا گیا کبرکہ احتمام کیا گیا ان سب کو اپنی بارگاہیں پاک میں قبول و مجید فرما اس سب کا سواد تو فتن حدیعتا نتیجتا عزر حضور سید عالمین رحمت اللہ عالمین جلال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی کا دلیمہ پیش کرتے ہیں قبول و مجید فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق میں جبلہ عبیاء کرام اہل بیعت کار محاکمہ مجید و فائدہ کی صحابہ بدل صحابہ 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 کار صحابہ کربلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب والیہ اکرام آپ کے عزراد پاک کی عرمہ پاک کے اس کا سماع بطا فرما اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت پر کرم فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت پر رحم فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت کی بخشش فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت کی حالت فرما اللہ کیم اپنے حبیب مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق میں غزہ اور فلسطین کے جو مظلوم مسلمان ہیں کشمیر ہندوستان کے مظلوم مسلمان اللہ کیم اپنا قرم فرما ان کی مصیبت کو ختم فرما دے جو ان پر ظلم ظالم کر رہے ہیں ان کو تمہاں برباہ فرما اللہ کیم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق میں بعد یہ محفل حضرت میاں جی رحمت اللہ علیہ ہمارے شیخ مقرم حضرت شیخ نازم علات اللہ علیہ وسلم حمہ جی عثیت اوسامہ صاحب کی والدہ مطرمہ کی ارواح کو اس کا سواب تاہروا ان کے درجات کو بلند فرما ان کی قبور کو جنت کا باہر بنا سیدے عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہ نصیب فرما اللہ کیم جترے دو سواب بہنیں بیٹیاں بیٹے دنیاں بھرسے اور اس محفل میں ہمارے ساتھ اس محفلِ پاک میں شریک ہے ان سب کے جو جو عزیز و عقالت دنیا سلے گئے ان سب کی کامل بخشش اور باق سب کی قبروں پر جلد کا باق بنا سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہ وصیب کرنا اللہ کے لئے اپنے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق میں جیتے دو صحب آپ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اللہ کریم ان سب کے اور خاص طور پہ اللہ کریم جو دار مخلصین کی خانکہ کا سیکنڈ لینٹر شروع ہے اللہ کیم اس کو کامیابی سے ہم کنار فرما جو وہاں پہ خدمت کر رہے ہیں بھٹی صاحب اور دیگر حضرات اور ہمارے جو چودری حبیب قمل صاحب ہے اللہ کیم ان کو جزا خیر عطا فرما اللہ کیم ان کو دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرما جو وہاں پہ مزدور کام کر رہے ہیں ان پہ اپنا خاص کرم اور فضل فرما اللہ کیم دار مخلصین کی خانکہ کو تا قیامت دین اسلام کا گہوارہ بنا دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما اللہ کیم جتنے دوست عباب یہاں پہ بیٹھے ہیں ان سب کے ان سب کے اہل خانہ کے اور جو جو دس بدعا ہے مارے ساتھ دنیا بھار سے ان سب کے جو جو عزیز و اکارم اہل خاندان سب کے علموں میں بڑھتے عطا فرما ایمانوں میں بڑھتے عطا فرما ریسکوں میں بڑھتے عطا فرما سب کو ہر قسم کی پریشانی بیماری رسمائی تقلیف عذاب نقصان سے محفوظ فرما اللہ کیم دار مخلصین سے متعلق ہمارے جتنے اہباب دنیا سے چلے گئے ان کی کامل بخشش فرما ہمارے آجی اسلم کھوکر صاحب رحمت اللہ علیہ ہماری سادیہ آوان بیٹی جو امریکہ والی ہے ان کی والدہ محترمہ سارا اسلام آباد والی کے والدہ ہیں اللہ کیم دیگر ہمارے جو اہباب ہیں پیر نایم شاہ صاحب کے جو والدہ محترمہ دنیا سے چلے گئے ہیں آفر بابر کے والدہ کرام دنیا سے گئے اللہ کیم جو جو ہمارے اہباب ہیں خاص طور پر چودمی بختار صاحب باجی فخر صاحبہ اور باجی شاہین جو تھی وہ آباد شاہ صاحب ہمارے جو دار مخلصین سے متعلق اہباب تھے جو جو دنیا سے چلے گئے اللہ کیم ان کی کامل بخشش فرما ان کے درجات کو بلند فرما سیدِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہ نصیب فرما اللہ کیم جتنے دو صاحباب یہاں پہ بیٹھے ہیں اللہ کیم ان کو ان کے اہل خانہ کو اور سارے جو دس بردعائیں کو ہر قسم کی پریشانی رباری رسمائی تکلیف عذاب نقصان سے محفوظ فرما سب کو ہرمین شیفین کی بار بار حاضر نصیب فرما اللہ کیم سب کی خطاہوں کو معاف فرما سب کے گناہوں کو معاف فرما رے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ کیم پنج وقت کماس پڑھنے کی توفیق عطا فرما اللہ کیم تحجد کی توفیق عطا فرما دار مخلصین کی خانکہ کے لئے غیب سے مدد فرما ہمارا برخوردار یہ بچہ احمد جو ہے اس کے پاؤں میں شدید چوٹ رہی ہے اللہ کیم اس کو جل سے بیاب کر دے اللہ کیم جو طالب انہم ہمارے دارہ سے مخلص دار مخلصین سے متعلق ہیں یا احباب کی اولادیں ہیں ان سب کو انتحالوں میں کامیابیاں کامرانی آتا فرما اللہ کیم ہماری بچی ایمان جو یہ ہمارا ویڈیا کا کام کرتی ہے اللہ کیم اس کو کامیابیاں کامرانی آتا فرما دے اللہ کیم جتنے دو صحابات یہاں پہ ہیں ان کی جھوڑیاں بھار دے اللہ کیم ان کی جھوڑیاں بھار دے ان کی دلی مراتیں پوری فرما زیا مجددی کا ایکسیڈنٹ ہوئا ہے اللہ کیم اس کو جل سے یاد فرما دے اللہ کیم جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہسکتالوں ہیں سب کو صحت کاملہ تا فرما دے اللہ کیم ہمارے جتنے حباب دار مخلصی سے متعلق ہیں آج کل ہمارے نبی چاند صاحب ہاں کانگ والے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں اللہ کیم ان کو صحت کاملہ تا فرما دے اللہ کیم جتنے ہمارے حباب ہیں جن کے نام ہم لے سکے جن کے نام نہیں لے اللہ کریم ہمارے سارے حباب پر اپنا خاص قرم اور فضل فرما دے اللہ کی مہنگائی کا جو عذاب آیا ہے ان کو ہم سے دور فرما دے پاکستان کو ان کا گہنوارہ بنا دے جو لوگ اس پاکستان کو نقصان پچھانا چاہتے ہیں ان کو تباہ برباد فرما اللہ کی یہ جو آئی پی پیز والے آدم خور ہیں ان کو تباہ برباد فرما ان کی نسلوں کو برباد فرما پانچ جس طرح آدم خوروں نے جو ہے وہ سلنڈر کیا ہے باقی پچاس بھی سلنڈر کر جائیں اللہ کی پاکستان جو ہمارے دینی طبقہ جو ہے ان کو بھی ہدایت نصیب فرما مسلمانوں میں یہ جو انتشار پھیلا رہے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما آپس میں بانی الفت و محبت عطا فرما مسلمانوں کو ایک اور دیکھ کر دے اللہ کی ایک ہو مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے میر کے ساحل سے لے کر تابخہ کے کاش کر اللہ کی عسامہ صاحب کی حفاظت فرماؤں خاص کرم اور فضل فرماؤں ان کے لئے بہتر روزدار کے مواقع اطاع فرماؤں سعج صاحب کو اللہ کریم اولاد ندینہ اطاع فرماؤں اللہ کی ان سعج صاحب و انہ صاحب کو ترقی آتا فرماؤں اللہ کی یہ جو ہمارے بچے دارہ مخلصین کے لئے دن رات کام کرتے ہیں اللہ کی من کو کامرانی آتا فرماؤں ان کو کامیامی آتا فرماؤں ان بچوں کو اپنی محبت اپنے معبول سب کی سچی پکی محبت عطا فرما دے اللہ کی بریز جو اتنی خدمت کرتا ہے ہمارے مہمانوں کی اس کے کاروبار میں برکتیں فرما دے اللہ کین ان کے دامر مراد کو بھار دے ان کی احلیہ جو اتنی محنت کرتی ہے اللہ کین اس کی محنتوں کو قبول فرما دے ہماری تمام بیٹیاں جو دار مخلصین کی محفل میں انتظامات کرتی ہیں اور خاص طور پر ہماری کراچی سے دار مخلصین میں نئی ممبر بنی ہیں ساتھ جیپٹیز بنی ہیں اللہ کین ان کو بھی دنیا اور دنیا کی محمد عطا فرما دے ان پہ اپنا خاص کرم اور فضل فرما دے اللہ کی دار مخلصین کے احباب فاروق صاحب ہمارے جو ہے یہ کتنی عمر فاروق کتنی محنت کرتا ہے لیکن اس کی محنتوں کو قبول فرما دے جتنی بدر سا محنتیں کرتے ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرما یہ ہمارے جو بطم الحسن صاحب پہ اپنا خاص کرم اور فضل فرما اللہ کریم سب احباب پہ نوجوانوں پہ اپنا خاص کرم فضل فرما وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقے ہی ونور اشی وزینت فرشے ہی محمد واری وصحابی اجوائی بن رحمد ہی کہے آدم اللہ موسیقا موسیقا موسیقا